انیس سو پچاسی کی بات ہے اس آجز کو امریکہ کچھ عرصہ رہے ہیں کا موقع ملا ایک دن دو علماء میرے پاس آئے کہنے لگے آپ کے ذریعے میں کام لگانا ہے میں نے پوچھا کیا کہنے لگے یہاں پر ایک انٹر فیتھ کانسل بنی ہوئی ہے انٹر فیتھ کانسل کہتے ہیں کہ مختلف ادیان والے لوگ ایک جماعت بنا لیتے ہیں اور آپس میں مل کے میٹنگ کرتے ہیں تاکہ ایک دوسر کے ساتھ ہم اچھے دریقے سے رہ سکیں اس انٹر فیتھ کانسل میں ہم نے پہلے ایک عالم کو بھیجا تھا مگر یہودی اور عیسائی آپس میں مل جاتے تھے اور اس سے وہ سائنس کے سوال پوچھتے تھے کہ قرآن مجید میں سورج کا تذکر ہے چاند کا تذکر ہے فلان تذکر ہے اب وہ عالم سائنس تو نہیں جانتا تھا تو وہ پریشان ہو گیا اس نے کہا جی کہ میں وہاں نہیں جاتا یہ تو میرا مزاق اڑا کے پھر ایک فی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا اور عالم بھی تھا ہم نے اس کو بھیجا کہ اس کو دنیا کی بھی تعلیم ہے اور دین کی بھی تعلیم ہے دو مہینے تو وہ بھی جاتا رہا مگر اب وہ کیا کرتے تھے کہ اس سے تصوف کی باتیں پوچھتے روحانیت کے مسئلے پوچھتے تھے اب اس کو روحانیت کا فتح نہیں تھا تو کل اس نے بھی جواز دے دیا بھئی اب میں نہیں وہاں جا سکتا کسی اور کے ذمہ لگاؤ اب اسلام کے لئے وہاں جانے والا کوئی ہے ہی نہیں تو ہمیں آپ نظر آئے ہیں جیک آف آل ٹریڈ وٹ مالسل آف نن تو آپ جو ہے وہاں جائیں میں ان کو بھی دیکھیں میں عالم تو نہیں ہوں لیکن بہرحال طالب علم ضرور ہوں میں آپ کے کہنے پہ چلا جاتا ہوں چنانچہ میں وہاں گیا میرا تعارف ہوا اور میں نے ان کو پہلے دن ہی بتا لیا کہ میں عالم نہیں میں ایک طالب علم ہوں اگر کسی بات کا جواب مجھے آتا ہوگا تو میں دے دوں گا اگر نہیں آتا ہوگا تو میں اپنے کسی استاد سے فون پر پوچھ کے بتا دوں گا آپ لوگوں کو جواب ملے گا آج ملے یا کل ملے ملے گا ضرور وہ مطمئن ہو گئے چنانچہ انہوں نے میرے ساتھ کی تماشی شروع کر دیئے کبھی وہ صرف نحو کو لے کے بیٹھ جاتے کبھی وہ روحانیت کو لے کے بیٹھ جاتے کبھی سائنسی باتوں کو لے کے لیکن ان کو محسوس ہو گیا کہ ہم جس ٹاپک پر بات کرتے ہیں یہ بندہ آگے سے جواب دے دیتا ہے یا پھر کہتا ہے کہ میں کل آپ کو اس کا جواب دے دوں گا مطمئن کر دیتا ہے تو کئی مہینے میرا وہاں جانا ہوتا رہا اب آنے جانے میں ایک پوچھے کے ساتھ سرا شناسائی بھی ہو جاتی ہے ایک دفعہ میٹنگ ختم ہوئی تو جو شکتی تھا نا وہ کہنے لگا کہ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا تو میں نے اسے کہا کہ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ جس دین والوں کے پاس جو آسمانی کتاب ہے ہولی بک ہے وہ اس کی تلاوت کریں ہم تورات کی تلاوت بھی سنیں گے انجیل کی بھی سنیں گے اور قرآن کی بھی سنائیں گے اس کو آئیڈیا بڑا چھلکن لگا برائٹ آئیڈیا مستر احمد چنانچہ تیہ ہو گیا جی کہ اگلی میٹنگ میں ہر ہر مذہب والے اپنے جو آسمانی کتاب ہے اس کی تلاوت کریں گے اب جب میٹنگ شروع ہی تو اس نے میرا نام لیا کہ مستر احمد نے پچھ سفہ یہ مشرہ دیا تھا تو اس لیے میں انہی کے ذمہ لگاتا ہوں کہ یہ ہمیں قرآن سنائیں میں دن ہی دور سے پہلے تیار تھا حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے اللہ نے جو کچھ آسمانی کتابوں میں اتارا اس کو اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا اور جو کھل اللہ نے پورے قرآن میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ بکرہ میں اتار دیا اور جو کچھ اللہ نے سورہ بکرہ میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اتار دیا اسی اس کو کہتے ہیں فاتحہ تل کتاب کتاب کا اوپننگ چپٹر سمری آف تی بک پورے قرآن مجید کا خلاص ہے سورہ فاتحہ تو میں نے سورہ فاتحہ کے چلاوت کی اور اس کا ترجمہ کو سنا دیا کہ بھئی یہ قرآن مجید کا خلاص ہے میں بعد ایک عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا اس کی باری تھی اب جب اس کی باری آئی اس نے اپنی بائبل نکالی اور ایک چپٹر ہے اس کو کہتے ہیں پہاڑی کا واض وہ یہ بڑا لہک لہک کے سناتے ہیں کہ عیسائی علیہ السلام نے تعلیم دی تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تم دوسرا گال بھی پیش کر دو تو وہ اس کی تلاوت کرنے لگا جب وہ اس کو پڑھنے لگا تو میں نے ہاتھ کڑ گیا اور سیکٹی کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کیا میں نے کہا تیہ یہ ہوا تھا کہ ہر بندہ جو ہولی بک ہوگا اس کی تلاوت کرے گا تو میرا سوال یہ ہے کیا بائبل جو ہے وہ انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی وہ تو سریعانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور یہ انگریزی پڑھا تھا یہ ترجمہ وہ اس کا کتاب تو نہیں نہیں ہے میں نے کہا ہمیں تو ورڈ آف گارڈ چاہیے اللہ کا کلام کیا تھا اب وہ خود گیا اب چک پیٹھ کے دیکھتا رہا اس کے آگے یہودی ربائی بیٹھا تھا وہ بہت کانٹا آدمی تھا بہت ترار آدمی تھا اس نے یوں کر کے میری زب دیکھا اور مجھے کہنے لگا مستر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیر میں آپ کو بلند آواز سے صاف بات کر رہا ہوں جتنے ادیان دنیا میں ہیں کسی کے پاس ورڈ آف گارڈ موجود نہیں ہمارے پاس صرف مختصر ترجمے ہیں ان کے صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اصلی شکل میں قرآن مجید موجود ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہمیں ہی ذمہ دار ہیں تو الحمدللہ یہ نبی علیہ السلام کا موجزہ ہے کیونکہ آپ کی نبوت دائمی ہے اس لیے قرآن مجید ہمیشہ محفوظ رہے گا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا تو الحمدلہ